جی کنکریٹ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو پیلر جو ہے زیرت امیر ہو چکے ہیں ہم نے اب ہائیڈ اینڈ کے اوپر ائر گان فٹ کرنی ہے ایسے ائر گان فٹ کریں گے اور ایسے جب یہ پانی آگا تو لگے گی تو اس کی سپیٹ جو ہے فائی فٹ تک یہ پانی پھینکے گی اور ایسے جو ہے نا جے چکر لگاتی جائے گی اردگی تو ہماری لیبر کا تھوڑا سا کام باقی ہے کنکریٹ کا تو وہ کنکریٹ کر کے اب جا رہے ہیں انویدہ ہو رہے ہیں یہاں سے جی یہ ائر گان ہے عام الفاظ میں ان کو پھوارے بھی بولتے ہیں یہ ہائیڈنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہم جو اینکیو پیلر کے اوپر ہائیڈنٹ کے اوپر جو ہے نا یہ ائر گان جو ہیں فٹ کرنے لگے ہیں باقیوں کی تقریباً جو ہے نا ہو چکی ہے یہ والی تو یہ ہو رہی ہے اب جے ہو گئی ہے یہ جو ہے نا ایسے پانی جب آئے گا نا اس کے اندر یہ ایسے چلے گی آستا آستا یہ گھومتی جائے گی اور یہ ایسے ایسے اس کے پر لگتا جائے گا یہ جو ہے نا یہ تقریباً ایسے گھومتی رہے گی یہ پچاس چاس فٹ یعنی پانی پھینکے گی ارد گردے جی الحمدللہ یہ پیلر جو ہے نا یہ تمام کمپلیٹ ہو چکے ہیں بن گئے ہیں یہ تو قریب بن جو ہے نا ٹوانٹی فائیو ایکڑ سپا ہے جن پر یہ پروجیکٹ بن رہا تھا اور تمام کی ایئر گن لگ گئی ہیں جی یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ایئر گن سولر کا کام بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے ایک ہی صاحب تا ہو رہا ساجی ایک ہی صاحب ہو رہا ہے یہ وہ کہیں تارہاں یار واتنا پچھے چین کرنے پا ہوں تارہاں تا صاحب کتاب لا رہا ہے کنوالٹر یہ تا کی کنیکشن ہوں دا صاحب یہ دو موٹر ہوں اچھا یعنی کہ ایک ٹیو بل آ لی ایک ٹیو بل آ لی ایک کنیکشن دوسری ٹھیک اچھا اچھا یہ مین سپلائی آ رہا ہے یہ مین سپلائی اچھا چاک اچھا دے جسا اچھا دو تارہاں کار لے سا ایک موٹر دی ادھر چلی جاؤ سیت میں اچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں سر یہ دو آدمی جو ہے نا یہ لڑ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ مانے پانی لے کے جانا وہ کہہ رہا ہے میں نہیں لے کے جانا وہ ڈیم بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں پھر رہا جاتے ہیں در سے یہ ہمارا جو ڈیم تھا نا کمپلیٹ ہو گیا آج اس کے اندر پانی چھوڑ دیا ہے آج اس کے اندر پانی چھوڑ دیا ہے پشتو ہمیں گے بھائی ڈیم روڈ کے اوپر اپنی کمپنی کا سائن بوڈ بنا جا رہے ہیں جیسے یہ سامنے بنا ہوہا ہے سائن بوڈ اس طریقے کا موسیقی